اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب وہ آئے گی قیامت تو گویا کہ اس پوری دنیا کو کھڑ کھڑائے گی جس نے انسان ایسے ہوں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں بکھرے ہوئے اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے روئی یعون ہو دھنکی ہوئی تو پھر جن لوگوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے اصل میں دو شکلیں ہیں نیزان کی ایک نیزان ہوتی ہے ترازو جس کے دو پلڑے ہیں ایک ہے سپرنگ بیلنس وہ ایک ہی پلڑا ہے اس کے اندر تو وہ تو اس کے اندر جو بھی سپرنگ ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اس کا وزن کتنا ہے تو دو رائے ہیں ایک تو یہ ہے کہ موازین سے مرادی ہے کہ صرف نیکی کا وزن کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا وہ ریکوزنٹ لیول تک ہے یا نہیں تو اس کی جو موزون ہے نیکیوں کے موازین وہ اگر بھاری ہے ایک میار ہوگا شخص کا انڈیویڈیول اگر اس کے اپنے شاکلہ اس کے اپنے جینز اس کے اپنے جو بھی ماحول کے اثرات تھے ان سب کی ریائت کرنے کے باوجود ایک مطلوع مقدار تک نیکی کا ان سے نکل آیا وہ ہوگا بڑے عیش کی زندگی میں جس میں اس کے لئے رضا ہی رضا ہے راضی رہے گا ہمیشہ جو ہے اس کی زندگی خوشی پر ہوں گی جس کے وہ نیکیوں کے پلڑے جو ہلکے ہوئے تو اس کا ٹھکانہ ہے ایک گڑھا اور جانتے وہ گڑھا کیا ہے نارن حامیہ آگ ہے دیکھتی ہوئی اللہم آجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو